بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ صاحب امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہلدی ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انڈا پراتھا کی بہت یونیک سی ریسپی جسے ہم صرف ایک کپ میدے اور ایک انڈے سے تیار کریں گے جی ہاں بالکل ایک کپ میدہ اور ایک انڈے سے آپ بھیر سارا ناشتہ پورے گھر کے لئے تیار کر سکتے ہیں اوپر سے بہت ہی کرسپی اور خستہ بن کر تیار ہوں گے آپ ان کی آواز سنیں آپ نے سنا اوپر سے یہ کتنے خستہ بنے اور اندر جو ہم نے اس کی سٹفنگ تیار کی ہے یہ بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی لائٹ ہے ایک برد ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو چلیے پھر فٹا فٹ سے مزیدار اور بہت یونیک سے انڈا پراتھا کو بنانا سیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم انڈا پراتھا بنانے کے لئے اس کی ڈو تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لے لیا اور اس کے اندر حضبے ضرورت نمک ایٹ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر گھی ایٹ کیا ہے اگر آپ پراتھے جو ہے نا وہ خستہ بنانا چاہتے ہیں تو گھی ایٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو کرسپی پراتھے چاہیے تو آپ اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کر آئل شامل کر لی جائے گا اب ساری چیزیں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ جب ہم اس طرح سے اس کو پریس کریں نا مٹھی میں لے کر تو اس کی ایک مٹھی تیار ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور اس کی ایک نارمل سی ڈو تیار کریں گے ڈو کو نہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے بس میڈیم ہم اس کو بنائیں گے تو سارے مہدے کو میں نے ایک کھٹا کر لیا بس اب اس کو ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے گون لیں گے تاکہ یہ بہت سوفٹ اور سمودھ تیار ہو تو یہاں پر دیکھئے بہت ہی سوفٹ اور سمودھ سے ہماری یہ جو ڈو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو اس طرح سے ایک کھٹا کر کے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی تاکہ اس کی اوپر کی جو سرفیس ہے نا وہ ڈرائے نہ ہو تو بس اب اس کو ہم کور کرتے ہوں تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک ہم ڈو کو ریسٹ کے لیے چھوڑیں تب تک ہم اس کی ایک زبردست سی سٹافنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک عدد یہاں پر اُبلاوہ انڈا لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ باریک کا ٹیوی پیاس دو ہی کھانے کے چمچ باریک کا ٹاوی ٹا ماتر ایٹ کی ہے اور باریک چوپ کیوی یہاں پر میں نے ہری میچ ایٹ کیا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ہری میچ کو باریک چوپ کیا وہ ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ سوکے مسالے ایٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھی چھوٹی چمچ لیا کٹیوی لال میچ آدھی چھوٹی چمچ میں نے بھناوا کٹاوا سکھا دھنیا لے لیا ہے دو چھوٹکی میں نے لال میچوں کا پاوڈر لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہی میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اور اس کے لائے اس کے اندر بھناوا کٹاوا زیرہ ایٹ کیا آدھا چائے کا چمچ دو چھوٹکی اس کے اندر میں نے حلدی پاوڈر بھی ایٹ کیا اور سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ لیجئے بہت ہی زبردست ہی ہماری اندے والی جو سٹفنگ ہے نا وہ ریڈی ہو گئی اس کو اب ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی دو کی طرف تو یہاں پر دیکھئے دو کو رکھے ہوئے بھی تقریباً دس سے پندہ منٹ ہو گئے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی اور یہ دیکھئے کتنی سوفٹ اور سمورد یہ بن کا تیار ہوئی ہے بس اس طرح سے اس کو ہم رول کریں گے تاکہ ہم اس کے پیڑے بنا سکیں تو اس طرح رول کرنے کے بعد جتنے چھوٹے بڑے آپ نے پیڑے ریڈی کرنے رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کو کٹ کر لیں تو یہاں پر دیکھئے ایک کب میدہ لیا تھا نا تو میرے یہاں پر پانچ پیڑے ریڈی ہوں گے تو ایک کے ایک پیس میں لیتی ہوں اور اس کو بال کی شکل دے دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ایک پیڑا ہمارے ریڈی ہو گیا نا تو باقی کے پیڑے بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گے یہ دیکھئے تو سارے پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ایک پیڑا ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم بیل لیں گے تو ایک ایک پیڑے کی ہم نے روٹی بیل لی ہے تو تھوڑا سا میں نے میدہ جو ہے نا وہ دس کر لی ہے اور اب اس پیڑے کی ہم پتلی سی روٹی بیل لیں گے اس طرح سے تو سارے پیڑوں کی ہم اسی طرح سے روٹیاں بیل کر ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ گھی یہ پکلاوہ گھی ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمچ بھر کر کون فلور تو یہ ہم ایک لائی سی تیار کر رہے ہیں جس سے ہمارے جو پراتے ہیں نا بہت زیادہ خاصتہ بنیں گے اور لیئرز والے بنیں گے تو بس اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو مکس کر لیا اور یہ لائی سی تیار ہو گئی ہے تو چلیے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے روٹیوں کو بیل کے رکھا ہوا تھا اس میں سے ایک ایک روٹی لے کر ہم کیچن کاؤنٹر کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور جو ہم نے یہ لائی تیار کی تھی وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھیلا دیں گے چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے ہم نے لگانا ہے اس کو اس کے بعد دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور جو لائی تیار کی ہے وہ دوبارہ سے اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو بھی پھیلا دیں گے تو گریجولی ایک ایک کر کے ہم نے روٹی رکھتے جانا ہے اور اس کے اوپر یہ لائی کو پھیلاتے جانا ہے اچھا یہ والا پروسس ہے وہ آپ ایک دن پہلے رات کو کر کے رکھ لیں یعنی اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیں اور صبح آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی بس ایک ایک پیڑے میں آپ یہ سٹفنگ ڈالیں اور اپنے براتے ریڈی کر لیں تو یہ دیکھئے ساری روٹیوں کو میں ایک دوسرے کے اوپر رکھتی جا رہی ہوں اور اس کے اوپر لائی لگاتی جا رہی ہوں اور یہ آخری روٹی کے اوپر بھی میں نے اچھے سے پھیلا دیے لائی اب ایک کنارے سے ہم اس کو پکڑیں گے اور اچھے سے ٹائٹلی اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے رول کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پھیلائیں گے اور اس کے اوپر اور نیچے سے تھوڑا سا یہ جو سائٹز ہیں یہ کٹ لیتے ہیں اس کے بعد جتنے چھوٹے بڑے آپ نے پیڑے ریڈی کرنے ہیں اس طرح سے نشان لگا لیں اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں اچھا آپ نے کوشش کرنا ہے اس طرح جس طرح میں کٹ رہی ہوں آگے پیچھے کر کے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے ورنہ آپ کی لیئرز جوانا وہ ساری خراب ہو جائیں گے یہ دیکھئے کتنی دھیر ساری سی لیئرز جوانا وہ ریڈی ہوئی ہیں ہلکا سا پریس کرتے ہیں اور اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے پھیلاتے ہیں اور یہ زبردست ہمارا پیڑا ریڈی ہو گیا باقی کے پیڑوں کو بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے سارے پیڑوں کو میں نے ریڈی کر لیا اب ایک پیڑا اس میں سے لیں گے اور تھوڑا سا میدر ڈس کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیل لیں گے زیادہ ہم نے اس کو پریشر دے کے نہیں بیل لیا ورنہ ہماری لیرز خراب ہو جائیں گے یہ دیکھئے ہلکا لکا سا ہم نے بیل لیا اس کو اب جو ہم نے اس کی سٹفنگ تیار کی تھی انڈے والی وہ ڈالیں گے تو تقریباً ڈیٹھ سے دو کھانے کے چمج میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو ایک کنارے سے پکڑیں گے اور اس کو اس طرح ملاتے جائیں گے جس طرح ہم پوٹلی بناتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ملاتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو اوپر سے ہم اس کو اس طرح پکڑ کے ملا دیں گے اور ہلکا سا پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے زبردست ہمارا پراتھا جائے وہ ریڈی ہو گیا فرائی ہونے کے لئے تو بس باقی کے سارے پراتھو کو بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی اس کے بعد میں ان کو آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی تو سارے پراتھو کو میں نے ریڈی کر کے ایک ٹری میں رکھ دیا تھا اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آئل کو ہلکا گرم کرنے رکھ دیا تھا اب ایک کے کر کے اس کے اندر ہم پراتھے ڈالیں گے اور ان کو دونوں سائٹ سے گولڈن کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو دو سے تین میڈ لگے تھے ایک سائٹ سے کلر آنے میں تو جیسے ہی کلر آیا ہے ویسے ہم اس کو فلپ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ان کو پلٹ لیا دوسری سائٹ سے بھی ہم ان کو گولڈن کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک ان کی اوپر کی لیئرز جانا وہ دکھنے نہ لگ جائیں تو یہاں پر دیکھئے دوسری سائٹ سے بھی بہت اچھے سے فرائی ہو گیا اور ان کے بعد بہت اچھی سی لیئرز بھی بن گئی ہیں تو بس اب نکال لیتے ہیں ان کو ایک سٹرینر میں تاکہ ان کا ایکسی سوال جانا وہ نکل جائے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہمارے پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں اسی طرح سے باقی کے بھی ریڈی کر کے آپ کو فلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھئے ایک انڈے اور ایک کب میدرس ہم نے کتنا دھیر سارا ناشتہ بنا کر تیار کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انڈہ پراتھا کتنا یونیک طریقے سے بنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائے گا ضرور کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں